بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اخلاف راہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی روک سکو تو روک لو آئین کا آنٹیکل تری سٹھ اے اصلی شکل میں واپس آنے والا ہے یہ ترمیم اڑنے والی ہے اور پھینٹی پڑھنے والی ہے قاضی فائد عیسیٰ نے اشارہ دے دیا ہے ہاں سب لوگوں کو آوازیں دے 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 کر بلا رہے ہیں کہ ڈی چک پہنچو اور طریقہ انصاف کی قیادت یہ کہہ کر جان چھوڑا رہی ہے کہ پہلے دوسرے شہروں میں احتجاج کرنے دیں لیکن خان صاحب نہیں مان رہے وہ ڈی چوک پر احتجاج کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیا طریقہ انصاف دو اکتوبر کو جو احتجاج کی کال دی ہے اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہوگی اس کے لئے بڑی خبر یہ کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے گلاول بٹو نے کمال کر دیا ہے اور چاچو نے بازی پلٹ دیا ہے مہنگائی چار سال کی سب سے کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے تو مہنگائی کم ہونے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مگہمبو خوش ہوا اب یہ مگہمبو کون ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے لئے یوتھیوں نے ججوں کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں مکلہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور ججوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ کرتے کیوں نہیں مکلہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی تحریک کیوں نہیں چلا سکے تو اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ستمبر تو ستمگر تھا لیکن اکتوبر اس سے بھی زیادہ خطرناک مہینہ ہے اگلے پچیس دن بڑے اہم ہے اکتوبر ویسے بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اپنا ٹریک ریکارڈ رکھتا ہے جس میں حکومتیں گرتی اور بنتی ہیں اور بہت کچھ تبدیل ہوتا ہے اگلے پچیس دن بڑے اہم ہیں ان پچیس دنوں بہت کچھ ہوگا ہونے والا ہے کچھ ہم آپ کو بتائیں گے یہ پچیس دن جسٹس قاضی فائد عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور پچیس دن اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی تو پاکستان تحریکن صاحب نے جو احتجاج کی تعدہ ترین کال دیا اس کے مطابق پی ٹی آئی بدھ کے روح سے ملک گرے احتجاج شروع کری ہے مختلف شروع میں احتجاج ہوگا تو خان صاحب نے کارکنوں کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دے رکھی ہے جہاں وہ خود نہیں پہنچ سکے تھے جسٹس اجاد الہسن اور جسٹس مدار علی اکبر نکوی کی سولدکاری کے باوجود ہاں صاحب لاؤل اشکر کے ساتھ سلام بار رائے تھے لیکن ڈی چوک تک نہیں پہنچ سکے تھے تو اب ان کے حکم پر کیا ان کے لوگ جن کی تعدار اب ویسے ہی آٹے میں نمک برابر رہ گی ہے کیا وہ ڈی چوک پہنچ سکیں گے دو دن پہلے ڈالپینڈی کے لیاقت بگ چوک تو پہنچ نہیں سکے اور ڈی چوک جو ویسے ہی ریڈ زون ہے اور جہاں پر بہت ہی سینسٹیف قسم کی بیلڈنگز ہیں پارلیمنٹ ہے اور دیگر حساس ادارے ہیں سفارتکاروں کے آفسز ہیں وہاں پر کیا تحریک انصاف پہنچ پائے گی تو خان صاحب کی اس وقت تو ان جو جو نے سفارتکاری کر دی تھی جنہوں نے عمران خان کے ڈی چوک پہنچنے کی راہ ہموار کرتے ہوئے کہا تھا کہ رکاوٹیں ہٹا دے خان صاحب پشاور موڑ سے آگے نہیں آئیں گے لیکن حکومت نے رکاوٹیں ہٹائی تو خان صاحب سینٹیورس مال پہنچے اور دھرنا دیے بغیر واپس لوٹ گئے تو اگلے دن جب کیس لگا تھا جسد بن دیال صاحب کی عدالت میں تو جسد صاحب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو شاید عدالت کا پیغام نہ پہنچا ہو تو جب پوری سولدکاری موجود تھی اور خان صاحب کے پاس پوری مائٹ تھی اور سولدکار بھی موجود تھے جنرل فید عمید بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے اور کچھ اور لوگ بھی اپنے حدے سے ریٹائر نہیں ہوئے تھے اس وقت خان صاحب ڈی چوک پہ دھرنا نہیں دے سکے وہاں نہیں پہنچ سکے وہاں اتجاز نہیں کر سکے تو کیا تحریکن صاحب پہنچ پائے گی تو اس کا جواب دینے کی کوئی ضرور نہیں ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے آہ اداروں کو دمکیاں دی جاری ہیں حکومت کو دمکیاں دی جاری ہیں سنگین نتائج کے اعلانات کیے جاری ہیں انقلاب کی باتیں کی جاری ہیں اور کچھ لوگ تو کہہ رہے کہ خان صاحب نے جہاد کی کال دے دی ہے اب انقلاب کی کال ہے یا جہاد کی کال ہے جس قسم کی بھی کال ہے وہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب اس وقت فرسٹیشن کے پیک پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع اچھا ہے کیونکہ غیر ملکی مہمانوں کی آمد ہے اور پاکستان انٹرنیشنل لیول پر ایک بڑی کانفرنس کی میز بانی کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ دو کتوبر کو ملائشیا کے پرائیم سر انور ابراہیم آ رہے ہیں یہ وہی انور ابراہیم ہے جن کے پیش رو مہاتیر محمد کو عمران خان اپنا گروہ مانتے تھے اور ان کے افکار و اقدار پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ عوام کو متاثر کیا کرتے تھے اور پھر مہاتیر محمد کو ان کی اپنی عوام نے ہی اقتدار سے نکال باہر کیا دو کتوبر کو تحریکن صاحب میاں والی فیصل آباد اور بہالبور احتجاج کر رہی ہے ملتان کا احتجاج ملتوی کر دیا گیا ہے پانچ اکتوبر کو خان صاحب کا یوم پدہش ہے اس دن بھی تحریکن صاحب احتجاج کرے گی پتہ نہیں خان صاحب کی پدہش پر احتجاج کرے گی اسلامباد میں جلسوں جلسوں پر مکمل پابندی ہے پچھلے دنوں ایک قانون بھی منظور ہو چکا ہے جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے صدر نے اس کے پر دست کیا ہوئے ہیں جس کے لیے وہ سات دن پہلے مجسٹرڈ کو خط لکھے گی اور اجازت طلب کرے گی اس کے بعد جو مجسٹرڈ ہے وہ لارڈر کو دیکھتے ہوئے آہ سیکیورٹی کلیرس خاصل کرے گا اور اس کے بعد اجازت نہ دے گا تو ایک پورا پروسس ہے جو ڈپٹی کمیشنر تک جاتا ہے وفاق کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایریا کو ہائی سیکیورٹی زون یا ریڈ زون قرار دے کر آہ اس کے اندر کسی بھی قسم کے احتجاج اور اجتماع پر پوندی لگا دے اب تحریکین صاحب نے احتجاج کے لیے نہ کوئی درخواست دی ہے اس بار نہ کوئی وہ آہ اجازت حاصل کرنے جا رہے ہیں تو حکومت پنجاب نے فیصلہ باد بہاولپور اور میاں والی میں دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی ہے اس کے علاوہ ٹوبا ٹیک سنگ اور کچھ دیگر شہروں میں بھی دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے لیکن جو سب سے ہم کام کیا گیا ہے وہ میاں والی میں کیا گیا ہے جہاں پر رینجر تینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے رینجر کی دو کمپنیاں جو ہے یکم سے تین اکتوبر تک تینات ہوں گی اور دفعہ ایک سو چوالیس کا اطلاق میاں والی میں سات روز کے لیے ہوگا اس سے پہلے عمران خان نے علی من گھنڈا پور سے کوئی سوا گھنڈا جیل میں ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات آپ کو پتہ کہ جب ہوتی ہے تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں تو اشارہ کنائیوں میں بات ہوتی ہے جس میں اسلامباد کے ڈی چوک اور دیگر جگہوں پر احتجاج کے حوالے سے مشاورت کی گئی یہ ملاقات جو ہے وہ کانفرنس روم میں ہوئی ہے ذرائع کہتے ہے کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ خاموشی چھائی ہوئی ہے اب احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ الگ بات ہے لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے ابھی سے شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمن امران خان سے درخواست کی جاری ہے کہ وہ احتجاج ملتوی کر دیں آہ لیکن خاص اب نہیں مان رہے خاص اب جو ہے وہ اڑ گئے خاص اب کہتے ہیں نہیں احتجاج ہوگا اور خارسولت ہوگا اور مقررہ تاریخوں پر ہی ہوگا ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی چوک والا معاملہ جو ہے وہ شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے بعد رکھ لیں لیکن خاص اب کو پتہ ہے کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ بڑا اہم ہے یہی وہ موقع ہے جب آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں اور خاص اب نے جو ٹیک کر رکھا ہے جو اپنے لوگوں سے وہ بار بار کہتے ہیں لیکن ان کے لوگ ان پر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پرسسٹنٹ کیاوس جائیے یعنی ایسی صورتحال پیدا کر دو کہ پاکستان کے اندر ہر چیز کا پیہ جام ہو جائے نہ انویسمنٹ آئے نہ موشن ٹھیک ہو نہ مہنگائی نیچے آئے نہ کوئی سیاسی استحقام پیدا ہو تو وہ کیاوس جاتے ہیں اس کیاوس کی وجہ سے ہی آہ وہ کسی پر دباؤ ڈالے میں کامیہ ہو سکتے ہیں اور اپنے لئے کوئی مرات لے سکتے ہیں اور ان کی تیاریاں تو پوری ہیں اور ان کے بعد لوگ حکومت کے زو ماں سے ملے بھی ہے یعنی حکومت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی آہ جو ہے وہ ایسی درخواست کر دیں کہ عمران خان یہ احتجاج ملتوی کر دیں پچھلی بار ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر عمران خان سے آہ جلسہ ملتوی کرا لیا تھا تو اب کی بار جو ہے آہ اسی قسم کی کوئی حرکت کی جائے لیکن ابھی تک آہ حکومتی کورنر سے عمران خان سے یہ نہیں کہا گیا کہ آج ملتوی کر دیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ اس بار جو ہے وہ ارادیاں بڑے خطرناک ہیں ارادیاں اتنے خطرناک ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ وہ کچھ ہو سکتا ہے جو کبھی سوچا نہیں ہوگا یہ دو دار چودہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے آہ گھروں سے نکلیں گے اور جا کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے اور وہاں ڈی جے بٹھ کے گانے سنیں گے اور کسی امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کریں گے اب صورتحال ملکل مختلف ہے اب نہ ان کو امپائر کی سولت مجسر ہے نہ کہتے ہیں پنجابی میں وہ گلہ ہونڈ نہیں رہیاں تو اب اگر کوئی نکلے گا تو پھر وہ بعد میں یہ نہ کہہ کہ اس کی ماں بیمار ہے اس کا بچہ بیمار ہے تو ابنان خان کا اس وقت حال یہ کہ وہ جلتے ہوئے علاؤں میں اپنے کارکنوں کو اپنے پاؤں کے نیچے لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ اس سے بھی برا ہو تو کچھ لاشے گرے کچھ ماحول خراب ہو یہ کانفرنس محتل ہو جائے تو ان کو کچھ سیاسی کامیہ بھی مل جائے ان کی عدالتوں سے بھی زیادہ اس وقت پروٹیسٹ کے اوپر تو جو ہے تو اب کیونکہ ان کی پائٹی کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو ان کے لیے بھی بڑا کنفیوین کا محول ہے کہ وہ رکے ٹھہرے وہ کہتے ہیں کوئی امون علی قید عمران خان رکے احتیاج ملتقی کر دے تو عمران خان پہلے سے تیار ہے لیکن اس کے بدلے اسے تھوڑی بہت جو ہے کوئی ریلیف مل لے تو سارا پریشر اس حوالے سے ڈالا گیا تو چھتر جو ہے وہ بڑی بری طرح پڑھنے ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس مرتبہ کسی کو بخشا نہیں جائے گا کیونکہ یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ملک کی سالمیت سے کھیلنے کے مترازف اگر جمہوریت یا جمہوری مول ہوتا تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہاں سب کو جلسے جلوس کرنے دیں اجازت دیں اور ہونی بھی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو لیکن اگر پیچھے بدنیتی کار فرما ہو تو پھر آہ ان کو تو پٹھا ٹانگ دینا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کمال کیا کیا ہوئے آج کمال تو ویسے تین چار لوگوں نے کیا ہے بلال وٹو نے بھی کمال کیا تقریر بڑی اچھی کی اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں مانیں گے یہ مقلات سے خطاب کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جو آئین ہوگا وہ سب مانیں گے وہ سیاستدان ہو وکیل ہو کوئی بھی ہو اس کو ماننا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ جسس منصور جو ہے وہ آئینی عدالت میں بیٹھے جسس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہمیں جج سے مسئلہ نہیں ہے ہمیں آئینی عدالت چاہیے آئینی عدالت کا قیام بڑا ضروری ہے یہ ان کا بڑا جو ہے طویل عرصے سے دیکھا گیا خواب ہے تاکہ جو آئینی معاملات ہیں وہ ایک مخصوص عدالت دیکھ سکے اور کسی بھی وزیراعظم کو جو کہ الیکٹڈ ہوتا ہے الیکشن لڑ کے آتا ہے جیلیں سزائے بھگت کے آتا ہے آہ اس کو کان سے پکڑ کر باہر نہ نکالا جا سکے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو بلوچستان ہائی کورٹ باہر سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹو زدداری صاحب نے جو تقریر کی وہ بڑی زبردست تقریر تھی بڑی بیلنس تھی اور ان کا فوکس آئینی عدالت پہ تھا دیگر طرح امیم کو وہ نہیں چھیڑ رہے اور وہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی آپشن ہے کوئی رائے ہے وہ بتائیں اور پی ٹی آئی سے بات کرنے میں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن پی ٹی بٹو کی تقریر ایک زبردست تقریر تھی اس کے علاوہ جو تحریکن صاحب کے لوگ ہیں وہ جسس مرسول علی شاہ یایہ فریدی اور آتر منلہ کو آہ سوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہیں ان کو بھورا بھلا کہہ رہے ہیں آہ ان کے جو ٹویٹس ہیں اگر آپ وہ دیکھیں آہ ایک بڑے مشہور ان کے یوٹیوبر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی تو پہلے دن سے کمپنی کا غلام ہے لیکن ان تین کا نام بھی تاریخ میں آئین شکن ججوں میں لکھا جائے ہے وہ یوٹیوبر کم اور ٹرولر زیادہ ہے تو ٹرولر یوٹیوبر نے لکھا ہے نوے دن میں الیکشن کیس میں جسد بندیال کے حلاف سادش کر کے ان سب نے جمہوریت آئین اور قانون کی تباہی کی بنیاد رکھی اب اپنے پاپ دھونے کا وقت آ گیا جناب تو جسد مرسول علی شاہ کو تحریکن صاحب والے بھی بکش رہے اور وجہ صرف یہ کہ اس وقت تحریکن صاحب کے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ آٹھ جج جنہوں نے تحریکن صاحب کی حق میں فیصلہ کیا وہ تلواریں سود کر آ جائے اور چیف جسد قاضی فائیسہ کو سپریم کورٹ سے باہر نکالیں ملک میں ایمرجنسی ڈیکلیئر کریں حکومت کو گھر بیجیں اور عمران حرم کی فوری رہائی کا حکم دیں تو یہ جو خواب ہے وہ دیکھ تو نہیں ہے لیکن اس کو پورا کون کریں جسد مرسول کے بارے میں کوئی دور آئینی کے جب سے وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے ہیں اور جب وہ لہور آئیکون کے چیف جسد تھے تو ان کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے ہیں جس کا بلال بوٹو نے بھی کہا کہ اب ہمیں امید ہوگی ہے کہ اتنے قابل جنگوں کے ہوتے ہوئے ہم ایک آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائیں گے اس سے پہلے جو عدلیہ کی صورتحال تھی اس وقت تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا تو بیس سالہ پرانا پلان ہم اس وقت اگر لے کر آ رہے ہیں تو عدلیہ کی وجہ سے لے کر آ رہے ہیں آئین کے آرٹیکل تری سیٹے کا حوالے سے آہ جو کیس چل رہا ہے اس میں بڑی زبردست ڈیویلمنٹ ہوئی ہے جسد کاضی فائز عیسیٰ نے آہ جسد مرسول سے کہا تھا کہ وہ بینچ کا حصہ بنجے کیونکہ جسد مریب نے انکار کر دیا تھا جسد مریب سے ریکویسٹ کی گئی جسد مریب نے دو خط لکھے اور وہ بینچ میں نہیں بیٹھے تو مجبوراں جو ہے وہ جسد مرسول علی شاہ کا نام ڈالا گیا وہ جسد کونٹی کے جلاس میں نہیں آئے وہ بھی اس کا حصہ نہیں بنے تو جسد نعیم افغان کو ڈال کر پانچ اکنی لارجر بینچ مکمل کیا گیا اور کیس کی سماعت کی گئی اس کی سماعت کے دوران جسد کاضی فائزہ نے جو ریمارکس دی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل تری سیٹھ اے ہے اس میں جو مجوزات تبدیلی لائی گئی تھی آئین ری رائٹ کیا گیا تھا اب اس کو اڑانے کا وقت آ گیا ہے قاضی فائزہ نے کہا کہ اگر ووٹن کرائی جاتی ہے تو اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ووٹ گنا بھی جائے اگر ووٹ کسی نے گنا نہیں تو پھر ووٹنگ کا مقصد اور مسئلہ کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے تم بازمیر نہیں ہو تو کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا بڑا مشکل ہے تو کچھ لوگ تو ضمیر جاگنے میں پارٹیاں بدلتے ہیں لیکن اگر کوئی پارٹی بدلتا ہے تو ہمارے آئین کے مطابق اور ہمارا جو اس وقت قانون ہے اس کے مطابق اسے لوٹا کہا جاتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر دو تین بڑے ہم سوال اٹھا دی ہے اب ادالہ نے اس حوالے سے برطان یا امریکہ سمیت دیگر ممالک میں جو قوانین ہیں کسی بھی ووٹر کو اپنے مدد مقابل کو یا پارٹی پولیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر کیا پنش کیا جاتا ہے کیا قانون ہے اس کے تفصیلات مانگی ہیں تو دو ججوں کی بغاوت کہلے دو ججوں کے ناراض ہونے یا ان کی طرف سے اس معاملے میں خفی دکھانے کے باوجود جسس قاضی فائزہ نے یہ سماعت نہیں روکی یہ سماعت ہو گئی یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کا مطلب یہ کہ اس وقت جو ہے سٹیرنگ پہ جسس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں اور ہوگا وہی جسس قاضی فائز عیسیٰ چاہے گے تو پھر یوتھیوں کا ظاہر ہے ناؤمیدی کے بعد کالے بھونڈوں کو گالیاں دینا بنتا ہے تو جو جج صاحب اشارے دے رہے ہیں وہ بڑے کلیر ہے کہ تریسٹیو والا معاملہ جا رہا ہے اس پی ٹی آئی کے چار سے پانچ ایم ای نے جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ان میں کچھ لوگ کے نام بھی سامنے آگئے ہیں جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو سیٹیں ہیں وہ تقریبا دو سو بیس ہو چکی ہے اگر یہ آئین کے آرٹیکل تریسٹ اے میں یہ پابندی ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی رکھنے اسمبلی ووٹ ڈال سکتا ہے اس کا ووٹ شمار ہو سکتا ہے تو پھر جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں دو تین ووٹوں کا ڈیفرنس ہی رہ جائے گا جن لوگ کے نام سامنے آرہے تحریکن صاحب کے جو لوگ کنسنٹ دے چکے ہیں ان میں چودری عثمان ہے این ایک سو بیالی سے زہور حسین قریشی ایک سو چیالی سے اورنگ زیب ہیں اور چودری علیہ السین اس کے علاوہ ایک اور نام ریاض فتیانہ کا ہے لیکن وہ اپنے حوالے سے بار بار تردید کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے لیکن وہ تحریکن صاحب کی صفوں میں بھی دکھائی نہیں دے رہے تو غالب امکان یہ کہ وہ بھی چلے جائیں گے تو یہ پانچ لوگ جو ہے پانچ ایم اے نے اس وقت اوپن لی مسلمی قنون میں شامل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جماعت اسلامی اور پی ٹی اے کے درمیان میں مذاکرات ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی کے ایک وفد نے کے پی کے ہاؤس میں جا کر ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے جس میں بریسر گوھر اور دیگر لوگ شامل تھے اور اتفاق یہ ہوا کہ کوئی بھی ترمیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے اور ترمیم کے معاملے میں دونوں نے اتفاق کیا کہ آب بعض ترمیم کی دونوں جماعتیں مل کر مخالفت کریں گی لیفٹرین جنرل آسم ملک نے ڈی ڈی آئی سائی کا عوضہ سنبھال لیا ہے اور ان کے علاوہ لیفٹرین جنرل محمد علی نے سیکرٹری دفاع کا چارج سنبھال لیا تو دو لیفٹرین جنرل جو ہے وہ پاکستان کے اس سسٹم کے اندر ان ہوئے لیفٹرین جنرل محمد علی کو دو سال اور تین ماہ کے لیے وزیر آدم نے سیکرٹری دفاع تحینات کیا ہے وہ اکتی دسمبر دو ہدار چھبیس تک اس حدے پر رہیں گے ان سے پہلے جو لیفٹرین جنرل ریٹائیڈ حمود الزمان تھے وہ سیکرٹری دفاع تھے ان کی دو سالہ مدت اگست میں مکمل ہو گئی تھی ان کی جگہ پر جو ہے میجر جنرل آمر شفاق کیانی قائم مقام سیکرٹری دفاع کی ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گئے ہیں تو سیکرٹری دفاع نے اپنا ہدا ایک ایسے موقع پر سنبھالا ہے جب ڈی ڈی آئی ایس آئی بھی ایک روز قبل اپنا آفیس سنبھال چکے ہیں تو دو بڑے لیفٹرین جنرل سسٹم کے اندر ان ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ اسیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے اس میں کوئی تیزی آتی ہے یا اس میں کوئی نرمی آتی ہے اے این پی کے سربراہ احمل ولی خان نے حیب پختنہ میں دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری اور ذمہ داروں کا تیین کے لیے کمیشن بنانے کی درخواست دائر کی تھی اس درخواست میں سابق سبائی حکومت اور سابق ڈی ڈی آئی سی جنرل فیض عمید کے خلاف کاروائی کی استعداہ کی گئی تھی اس درخواست پر جسٹس ایسیم اتیق شاہ اور جسٹس صاحب زیادہ اسدللہ سمیت دو رکنی بینچ سماعت کی اور یہ درخواست مسترد کر دی گئی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لے جائے جائے یہ سیاسی معاملہ ہے پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے عدالت کا کام نہیں ہے تو احمل ولی کی درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ سپٹمبر دو دار چوبیس میں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ چھ شہر یا نو ہو گئی جو کہ گزشتہ چار سال میں سب سے کم ترین سطح ہے ادارہ برائے شماریت پاکستان نے جو دو دو شمار جاری کی ہے اس کے مطابق اگست دو دار چوبیس میں یہ شرعہ نو شہر یا چھ تھی اور آج یہ چھ شہر یا نو ہو گئی ہے ایک سال میں پاکستان کے اندر جو حالات ہے معاشی وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں حاصل کر جو لوگ ملک کو دیوالیاں بنانے کی باتیں کرتے تھے اور جو لوگ انویسمنٹ کے حوالے سے آہ باتیں کرتے تھے پیٹرول بھی آپ دیکھ لیں کل رات مزید سستہ ہوا ہے دو روپے سات پیسے اور آہ پچھلے دو مہینوں سے پیٹرول کیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے تو پیٹرول اور بجلی دو چیزیں ایسی ہیں جس کی ویسے افراتی ازار ہمیشہ ہائے رہتا ہے تو پیٹرول کی قیمت کم ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا لیول نیچے آ رہا ہے لیکن کچھ ایسی جو روزمرہ کی شیعہ ہیں وہ اب بھی آہ خاصی مہنگی ہے جن میں کھانے پینے کے شیعہ آہ آٹا چاول دال آہ پچھلے دنوں میں کافی کمی ہوئی تھی خاص کر آہ گوشت جو ہے مرگی کا اس کی قیمت کم ہوئی تھی لیکن اب پھر گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے شہری لکھوں میں جو ہے وہ نان فود آئیٹم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی میں اتنی ڈراسٹک چینج آئی ہے کہ ایک سال میں بڑی تیزی سے مہنگائی نیچے آ رہی ہے وہ ابھی لوگوں کو اس کا پوری طرح ادراک یا حساس نہیں ہو رہا اور اس کا جو اس کے جو سمرات ہیں وہ گراس روٹ لیول پر آہ اس طرح نہیں پہنچنے جس طرح پہنچنے چاہیے تو اس پر بہرحال مگہموں بڑا خوش ہے چاچوں میں بڑا خوش ہے اور اس وجہ سے آرمی چیف جنرل حافظ آسم مری نے پچھلے دنوں کراچی چیبر میں جا کے تاجروں کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور ہونے کی طرف جا رہے ہیں ایک سال میں بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں آج پاکستان میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر دیوالیہ پن کے قریب ہے یا اس طرف گامزان ہے اب جتنی باتی ہو رہی ہیں وہ گروت کی ہو رہی ہیں کہ اس سال پاکستان گروت اتنے پرسنٹ ہے اگلے سال اتنے پرسنٹ بڑھ جائے گی اور مہنگائی پاکستان میں اتنے پرسنٹ ہے اگلے سال اور اس سے کم ہو جائے گی آہ جو اس وقت دعا دو شمار بتایا جاتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے اس وقت افغانی صاحب اور انڈیا میں جو پرائز انڈکس ہے اس سے پاکستان تھوڑا سال نیچے آیا ہے مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے آہ لیکن پاکستان میں بڑی تیری سے اس پر کام ہو رہا اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے وہ ون مینڈ ایڈنڈا ہے اور وہ ایڈنڈا آہ میری ذاتی معلومات کے مطابق میاں نوازشیو کا ہے وہ اس وقت اور کوئی کام نہیں کر رہے انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آئینی تر عمیم ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے انہیں اس بات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں کہ عمیران خان ڈیچو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے انہیں اگر دلچسپی ہے تو اس بات پر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کی حکومت کیونکہ انٹائٹلڈ ہے کہ مسلمی نون کی حکومت ہے لوگوں نے نوازشیو کو بوٹ دیا تو وہ عوام کو زیادہ زیادہ رلیف دینے کے آہ چکر میں ہے اور ان کی اس کے اوپر پوری آہ تو جو ہے نوازشیو بہت خوش ہے اور آج انہوں نے کہا بھی کہ آہ مشکل وقت میں نہ کبھی پہلے عوام کو ہم نے تنہا چھوڑا نہ آپ چھوڑیں گے اس کے ناما ایک خبر انٹرم ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے جو لوگ ٹیکس جمع کراتے ہیں آہ ان کو حکومت نے ایک رلیف دیا ہے کہ جو گوشوار جمع کرانے کی تاریخ ہے وہ بڑا کر چودہ اکٹیوبر کر دی گئی ہے اس سے پہلے تیس سپٹمبر کی ڈینڈ لائن دی گئی تھی اس کے لئے وزیرا سندھ مراد علی شاہ کو نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے اعتصاب عدلت کے جج ناصر جویر نے نیب کی جانب سے ریفرنس واپس لینے کے درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بری کیا ہے یہ جو نوری آباد کیس ہے یہ جالی اکاؤنٹس کیس کا حصہ ہے اس میں وزیرا اللہ پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنا اصل الرسوخ کا استعمال کرتے ہوئے فنڈ جاری کیے تو فنڈ جاری کرنے میں کسی کی بدنیتی کیا ہو سکتی ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ پاور پرانٹ بن جائے لیکن اس وقت چونکہ پیول پارٹی اور نوازشف کی فیملی ہے وہ زیرہ تاب تھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو ہیرو بنا رہی تھی باقی سب کو چور سامت کر رہی تھی تو ایسا ہی ایک ریفرنس جو ہے وہ وزیر اللہ سندھ کے اوپر قائم کیا گیا ہے اس کے لئے بڑی خبر یہ کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیا ہے اور اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان کو اپنی جاریت کا نشانہ بنایا اور اس کی زمینی فوجوں نے لبنان کی حدود کی وائلیشن کرتے ہوئے کل وہ گھس گئی تھی اور کئی لبنانیوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے امریکہ اس سے پہلے ہی خبر دیرہ تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے تو ایران نے وہ جو انتظار ہے وہ شکوہ ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اسرائیل کی جانب مزائل فائر کیا ہے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بلیسٹنگ مزائل مارے ہیں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اسرائیل کے تین ائر بیسز ہے تو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اس وقت خطرے کے سائرن بچ چکے ہیں آہ خطے میں مقاعدہ جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی جاریت سے باز نہیں آ رہا تھا اس نے آہ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد لبنان کو ٹارگٹ کیا وہ شام کے اوپر ٹیک کر رہا تھا وہ یمن پہ بھی آہ گرہ باری کر رہا تھا تو ایسے موزور ہاتھی کو پھر آہ جو ہے وہ آہ پٹا ڈالنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو ایران نے ایک بھرپور جواب اسرائیل کو دیا ہے آہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اپنا گردن واقلوں بہت خیال لکھی گئے